نمازکار پر یہ ودیارتیوں ویکن اولیج الیکٹرکل میں آپ سبی کا سواگت آئیٹی آئی کے آپ کے سی بیٹی ایکزام ہونے ہیں اگست دو جار چو بیس میں آئیٹی آئی سیکنڈیر والے بچوں کے لیے جو الیکٹریشن سے ہیں ان کے لیے ایمپورٹنٹ کیوسنس کی کلاس ہم آپ کو پروائیڈ کروا رہے ہیں سیکوینس لی نو کلاسز آپ کو دے چکے ہیں یہ کلاس نمبر دس ہے اگر اسی کلاس سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو جائیے ان پریویس نو کلاسز کو بھی سمیں نکال کر جرور اٹینڈ کر لیجئے گا آئیٹی ایکزام دو ہیزار چو بیس نام سے پلی لیسٹ بنی بھی ہے ان سب میں کرم وائز کلاسز ہیں تو ان سب کو جرور اٹینڈ کر لینا کیوں اٹینڈ کر لینا کیونکہ ہم ورس دو جار اکیس بائیس تیس پچھلے تین سالوں سے لگاتار آپ کے سی بیٹی ایکزام کو فولو کر رہے ہیں ہم آپ کو ان کلاسز میں وہی کیسن کروا رہے ہیں جو آپ کے ایکزام میں آئیں گے ویسواس دلاتے ہیں یقین مانیے پورے کونفیڈنس کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسے ہی نمبر آئیں گے ہم جتنے بھی کیسنس بتا رہے ہیں ان سب کو اچھے سے پڑھ لینا ایک بھی کیسن نہیں چھوڑنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر کی گارنٹی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مطلب آپ کے تھیوری میں تھرٹی ایٹ کیسن آئیں گے تھرٹی ایٹ میں سے تھرٹی ایٹ کیسن کی ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو سو ساری کیسنس ساری کلاسز آپ کو پڑھنی ہے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر لو کیونکہ اس دس کلاسز سے کچھ نہیں ہونا ہم آپ کو اور ہی کلاسز پرویڈ کروانے والے ہیں ایکزام تک آپ کو لگاتار کلاسز دیں گے ساتھ ہی ڈیسکریپس ہمیں لنک دیا گیا ہے ہمارا انڈرڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرو ایپ میں آپ کے آئی ٹی سیکنڈیر کے فری ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے اور پیڈ ٹیسٹ سریز بھی اویلیبل ہے آپ چاہے تو جوئن کر سکتے ہیں جس میں ایک ہی سریز میں ایمپلویبلیٹی سکیل ورکس اوپ کیلکولیشن انجنیرنگ ڈروئیگ اور ایکٹریشن دھیوری اور موڈل ٹیسٹ پانچ طرح کے ٹیسٹ آپ کو ملیں گے نہیں تو کم سے کم فری بھالے تو اٹینڈ کرو اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے تو پلیز لائک کر دیجئے اور چلیے شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنا انٹرڈکشن پریابت ہے آئیے شروع کرتے ہیں چلیے مائیڈیر یہ رہا آج کا پہلا سوال ہمارا آپ کو ایک جانکاری اور دے دوں کلاسز انٹرکنیکٹیڈ ہوتی ہے اگر آپ پریویس کلاس کو نہیں دیکھ کر آئے ہیں تو سمیہ نکال کروں اس کو بھی ضرور دیکھئے کیونکہ یہ جو کیوشن ہمارے ہیں یہ الیکٹرونکس والے ٹوپک میں سے چل رہے ہیں اور الیکٹرونکس والے میں کیا ہو رہا ہے کہ لگ بگ سیونٹی کیوشن ہے تو آپ کو تین کلاسز میں لگ بگ پچیس پچیس کیوشن کی عوصت آ رہی ہے تین کلاسز میں کروا رہے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ٹرانزیسٹر میں وولٹیج وی ٹو سے وی ون میں پریورتن کرتے سمیہ کل ٹرن آن ٹائم کتنا ہوتا ہے دیکھو ٹرانزیسٹر کے دو ٹائم ہوتا ہے ایک کو بولتے ہیں ٹرن آن ٹائم ایک کو بولتے ہیں ٹرن آف ٹائم میں دونوں ہی بتا دیتا ہوں یہاں سے دیکھو شروعات ہوتی ہے یہ شروعات ہوتی ہے یہاں سے یہ والا جو پورسن چل رہا ہے تو اتنا سا یہ والا جو عصہ ہوتا ہے ہمارا اس کو تو بولا جاتا ہے ٹی ڈی ٹی ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے ٹائم یعنی آن ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اس کے بعد میں وہ شروعات کرتا ہے اور پھر یہاں آ کر وہ آن ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ٹی آر آر کا مطلب ہے رائزنگ یعنی اسٹارٹ ہوا اور پھر بڑھنا شروعا یہاں آ کر کے مان لیتے ہیں کہ کونسٹنٹ ہو گیا ایک طرح سے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا ٹرن آن کہلاتا ہے اب واپس آف ہونا شروع ہو گیا اور آف ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں پھر یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ہوتا ہے نا اسے تو ہم بولتے ہیں ایک طرح سے ٹی ایف یعنی فالنگ ٹائم اور اس کو بولتے ہیں ٹی ایس یعنی اسٹوریج ٹائم تو یہ والا جو پورشن ہے نا ہمارا یہ تو ہے ٹرن آن کا اور یہ والا جو پورشن ہے یہ ہے ٹرن آف کا بات سمجھ میں آگئی تو ٹرن آن میں یہ دونوں ٹائم کمٹ کیے جاتے ہیں ٹی ڈی اور ٹی آر ڈیلے ٹائم رائزنگ ٹائم تو یہ رہا مائی ڈی ایر آپ کا سی اوپشن میں لیکن ایک اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں والا انہوں نے نہیں دیا مان لو کبھی پیپر میں کوئی پوچھے لے ٹرن آف کا تو ٹرن آف کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹی ایس یعنی اسٹوریج ٹائم اور ٹی ایف یعنی فالنگ ٹائم تو میں نے ایک ہی کیوٹسن میں آپ کو دو کروائے ہیں آپ کے سیکنڈ یئر سی بیٹی ایکزام میں سیدھا کیوٹسن آئے گا فوٹو دیکھ لینا اور اتر کر دینا کوئی دکت نہیں آئے گی کیا کرنا ہے ڈیلے ٹائم اور رائزنگ ٹائم کو جوڑ دینا ہے بات سمجھ میں آگئی آف ٹائم کا ابھی نہیں پوچھے گا بہت کم چانس ہے کہ آف ٹائم کا پوچھے گا پھر بھی پوچھے تو دھیان رکھنا پھر فالنگ اور اسٹوریز دونوں ٹائم کو جوڑنا ہوتا ہے کیوٹسن دیکھو ایک ٹرانزیسٹر کا کاری ہے کیا ہوگا یادی ایمیٹر سے بیس اور کلیکٹر سے بیس تک وہ اگر آبینت ہے اگر مطلب فورورڈ بائیس ہے بی جیٹی کے دو جنکشن ہوتے ہیں دونوں جنکشن کو اس نے فورورڈ میں جوڑ رکھا ہے مائی ڈیلے ٹرانزیسٹر کے اوپریشن ہوتے ہیں چیارت رہ کے کون سا فورورڈ ایکٹیو ریورس ایکٹیو کٹ آف موڈ سیچوریشن موڈ یاد آیا تو جب دونوں فورورڈ میں ہوتے ہیں تو اسے سیچوریشن موڈ سیچوریشن مطلب سنترپت چھتر بولتے ہیں اس میں دونوں فورورڈ میں ہوتے ہیں دونوں فورورڈ میں مطلب ہوتا ہے ایک کلوج سویچ کی بھانتی کاریے کرتے ہیں اور اس سمئے یہ کوئی ریزیسٹنس آفر نہیں کرتے ہیں ٹرانزیسٹر سنترپت چھتر میں کاریے کر رہا ہے ایک بند سوچ کی بھانتی کام کرتا ہے پریپت میں کوئی پرتیبادہ نہیں دیتا ہے سیدھا ایمیٹر سے کلیکٹر کی اور ڈائریکٹ میجوریٹی کیریئرز فلو ہوتے ہیں تو ایمپلیفائر کے روپ میں کام کرنے کے لیے تو پہلا فور وڈ میں دوسرا ریورس میں ہونا چاہیے تھا اسی لیٹر میں بھی سیم بوئی مان لو ایک طرح سے اوپن سرکیٹ کی طرح تب کام کرتا جب دونوں ریورس میں ہوتے ڈیا جائے گا ایکٹ ہے جیے کلوجڈ سویچ بتاؤ بات سمجھ میں آئی کہ بہت ساندار کیوشن ہے کمپیٹیسن ایگزام والوں ان کیوشنز کو پڑھ لو جندگی صدر جائے گی بیسک انٹروڈکسن والی چیزیں ہیں یہ جو آپ کے فنڈامنٹل کو مضبوط کرتی ہے آپ کے بیس کو مضبوط کرتی ہے بہت سارے بچوں کے یہ بیسک جو ہے نا یہ کلیر نہیں ہے اسی وجہ سے ہمیں الیکٹرونکس میں آگے نہیں بڑھ پاتے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں بچے گا اس کلاس کو دیکھنے کے بعد ہاں آپ کو تھوڑا سا مورل سپورٹ ہمیں کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے پلیز لائک والا بٹن دبائیے جس جس نے ابھی تک نہیں دبایا ہے میں دیکھ رہا ہوں لائکس کی سنکھیں ہمیں ابھی تک بردی ہوئی نہیں ہے سوال دیکھو یونی جیکسن ٹرانجسٹر کا مکھیہ انوپری ہوگا ہے دیکھو یو جیٹی کے مین دو کام ہوتے ہیں ایک تو ہم اسے ریلیکسیسن اوسیلیٹر میں کام میں لیتے ہیں اور دوسرا ہم اسے ٹریگرینگ کے لیے کام میں لیتے ہیں ایس سی آر کی ٹریگرینگ کے لیے موسٹ سوٹیبل ڈیوائس جو ہے نا یو جیٹی ہے اور ریلیکسیسن اوسیلیٹر کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے وہ یو جیٹی ہے اس کے علاوہ ٹائمنگ سرکٹ میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یو جیٹی بہت بڑی ہے ٹائمنگ سرکٹ میں بھی آتی ہے یہاں سے اگر آپشنز کی بات کریں گے نا تو ہمیں ڈی آپشن کے ساتھ جانا ہے ٹریگر سرکٹ میں کام میں لیتے ہیں کس کی ٹریگرینگ کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے اگر کبھی کمپیٹیسن ایکجام میں یہ پوچھ لیا جائے نا تو یو جیٹی ایس سی آر کی ٹریگرینگ کے لیے موسٹ سوٹیبل ڈیوائس ہے اور ٹرائیک کی ٹریگرینگ کے لیے جنرلی ہمیں ڈائیک کا استعمال کرتے ہیں جو کی پریویس کلاس میں ہم بات کر چکے تھے ایمپلی فائر کے لیے صرف ہمیں بی جیٹی استعمال کرنی ہے وہ بھی ایکٹیو موڈ میں چلائیں گے ریکٹی فائر کے لیے جنرلی ڈائیوڈ کا استعمال کریں گے کیوشن پڑھ لو سی بی ٹی ایکجام والوں آئی ٹی سیکنڈیر والوں سیدھا سوال آئے گا اپتر ڈی کر دینا لیکن دھیان دی چیئے گا یو جیٹی کے دو کیوشن آئیں گے سوچ سمجھ گر کرنا ہے ایک اوسی لیٹر میں کب استعمال ہوتی ہے وہ بھی آئے گا آئیے اگلے سوال پر ریڈیو میں کیا خرابی آئے گی اگر ہم ریکٹی فائر سے پلسیشن کو دور نہیں کریں گے تو ریکٹی فائر اے سی کو ڈی سی کرتا ہے نا لیکن وہ پیور ڈی سی نہیں ہوتی اسے ہم پلسیٹنگ ڈی سی بولتے ہیں پلسیٹنگ ڈی سی میں کچھ ریپلز ہوتے ہیں ریپل کیا ہوتے ہیں اے سی کا الکا الکا کمپوننٹس اس میں کچھ رہ جانا تو ہمیں ان ریپلز کو ہٹانا بہت جروری ہے ریپل کو ہٹانے کی پرکیریا فیلٹر گھلاتی ہے اور ایسا کرنے والے پریپت کو فیلٹر سرکیٹ کہتے ہیں سائد آپ کو یاد ہوگا ڈی سی فیلٹر، پائی ٹائپ فیلٹر، آر سی فیلٹر لو انپوٹ لو پاس، بینڈ پاس، سٹو پاس چیار ترے کی وہ فیلٹر ایکٹیو فیلٹر پہ سی فیلٹر ہے نا پوری ڈیٹیل سے الیکٹرونکس والی کلاس کروائی بھی ڈیجٹل بورڈ پر جو بچے کمپیٹیشن ایک جام والے دیکھ رہے ہیں فیلٹر کی پوری فل دو کلاسیز دیئے آپ کو چالیس چالیس منٹ کی تو یاد رہ جائے گا سب وہ اب وہ کہہ رہے گی اگر ہم پل سیٹنگ ڈی سی دے دیں تو کیا ہوگا دراصل ہمیں پیور ڈی سی چاہیے ادروائز آؤٹپوٹ بدلے گی آؤٹپوٹ میں بھی کیا آئے گا اوڈیو سب سے زیادہ پربھاویت ہوتا ہے اس میں اور وہ کیا کرے گا ہممگ کرتا رہے گا ساتھ میں ہممگ کو سدھ ہندی میں بولتے ہیں گنجن گنگنانا جس کو بولتے ہیں یعنی وویس کلیر نہیں آئے گی چڑ چٹ آئٹ ساتھ میں چیٹرنگ سی سورسہ زیادہ آتا رہے گا کلیر لی اس پسٹ وویس نہیں آئے گا ہممگ ساؤنڈ ہوگا آؤٹپوٹ میں ریڈیو گڑ گڑا اٹھ جادہ کرے گا ٹھیک ہے نا اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے اب اس کا پیپر میں اُلٹا سوال آیا ہے ایک بار کہ ایک ریڈیو گڑ گڑا اٹھ کر رہا ہے سوچنے والی بات ہے نا ہمارا سوال کہاں سے جاتا ہے دیکھو بھئی اگزامینر کا مائنڈ سیٹ ہے یار دیکھو وہ کہاں کب ہم سے کیسا کیسا کیسے پوچھ لے کمپیٹیشن اگزام کا تو کوئی بروسہ نہیں ہے ہاں آپ کے آئی ٹی ایگزام میں سیدھے کیسے آئیں گے یہ ہم ویسواست دلا رہے ہیں پڑھتے رہو سی بیٹی والوں کیسا پڑھ لو اچھے سے ایک بھی کیسا چھوڑنا نہیں ہے جو اتر بتا رہے ہیں وہی کر کے آنا ہے ہنڈڈ پرسنٹ نمبروں کے گارنٹی ہے تھیوری میں تو آج جو اگلے کیسا پڑھ کیا پرواب ہوگا اگر ایسی آر کے چالن سے لیچ کیا جاتا ہے اور ویسی میں گیٹ کرنٹ کو ہٹا دیا جائے کیا کہہ رہا ہے وہ دھیان سے سننا کیسا تھوڑا انگلیس میں پڑھ لیتے ہیں اگر آپ کی گیٹ کرنٹ زیرو ہو جائے گی دینا تو گیٹ اس ایسی آر پر کوئی کنٹرول نہیں رکھ پائے گا کیونکہ گیٹ کرنٹ ہی جیرو کر دیا آپ نے ڈی اتر آئے گا گیٹ لوسیز کنٹرول اوور کنڈکشن گیٹ چالن پر اپنا نیانترڑ کھو دے گا آپ ایسی آر کے کنڈکشن کو گیٹ سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے پھر آپ کے پاس اینوڈ اور گیتھوڈ دو ٹرمینل بچیں گے ان سے کر لو جو کرنا ہے اس لیے ایسی آر میں گیٹ ٹرمینل سے ٹریگرنگ کروائی جاتی ہے سائد آپ کو یاد ہو تو آئیے میڈیر اگلے سوال پر یہ سیمیکنڈکٹر کا کیو سن ہے اچھا ہے ویسے کیو سن کیا پوچھا جا رہا ہے اپن سے رکھتی کرنٹ چھتر کیسے بیوار کرتا ہے انگلیس میں ڈیپلیسن ریجن پوچھ رہا ہے ڈیپلیسن ریجن کون سی ہوتی ہے جو پی این جنکشن کے آس پاس بنتا ہے یہ جیسے جنکشن ہے تو اس جنکشن کے دونوں اور آئینز کی ساندرتہ کی کارن ہول اور موقت الیکٹرون کی کنسنٹریشن کے کارن دونوں ایک دوسری جنکشن کی طرف آ کر اسٹیبل ہو جاتے ہیں اور اپنا آویس ایک طرح سے کھو کر کے وہ اسٹھر ہو جاتے ہیں یا اسٹھائی بن جاتے ہیں اور ایک الیکٹرو اسٹیٹک فیلڈ کا نرمان کرتے ہیں کمپیٹیشن ایک جام والوں اگر یاد ہے تو بتا دو جنکشن کی یعنی اس کی ڈپلیسن لیر کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے ویڈیو میں کمنٹ کرنا بتاؤں گا تو یہ ہے نا اب دھارہ کو چلنے نہیں دیتا ہے اپنے سے آر پار اس لیے یہ ایک انسولیٹر کی بانتی کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایک کوچھ الگ کی روپ میں کام کرے گا اپنے میں سے آر پار کرنٹ کو یہ نہیں جانے دیتا ہے بہت ہی بڑیہ کیوسن ہے یہ کمپیٹیشن کے حساب سے بھی اور آئی ٹی ایکزام میں تو دیکھو سیدھا سیدھا کہ حساب سے آئی جائے گا یاد کرو گے پیپرو والے دن سی بیٹی ایکزام دشی دن تیرے ہوں گے نا بولو گے کہ ہاں 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 یہ بھی ہم نے پڑھا تھا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سارے کی حساب وہی سامنے آئیں گے سوال دیکھو یو جی ٹی کا مکھے کار یہ کیا ہے یا مین یو جیز کیا ہے تو مین لکھ ہم اس کو ریلیکس ایشن اسی لیٹر میں لگاتے ہیں ریلیکس ایشن کو سودھ ہنڈی میں وشانتی بولتے ہیں اور اسی لیٹر کو سودھ ہنڈی میں دو لیٹر بولتے ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ نیمی marque جب آپ کا سی بیٹی ایکزام لیتا ہے تو پیور انگلیس اور پیور ہنڈی دیتا ہے اس طرح کے اوپشن واہ نہیں دے گا ٹھیک ہے نا تو وشانتی اسی لیٹر بولتے ہیں دو لیتر بولتے ہیں سودھ ہندی میں اور انگلیس میں بولتے ہیں ریلیک شیشن اوسیلیٹر یاد کر لینا اسے بہت اچھا کیوستن ہے یہ کام آئے گا جرور آپ سے اور ایک وہ ٹریگر سرکیٹ والا دو اپشن آئیں گے اگلا سوال دیکھو این چینل جے ایفیٹی کا گیٹ ٹرمینل کی کیسے ابھینتی ہوتی ہے دیکھو چینل ہوتا ہے دھارہ چالن کے لیے جے ایفیٹی جنکشن فیلڈ افیک ٹرانزیسٹر میجورٹی کیریر ڈیوائیس ہے ہول یا مکت الیکٹرون دونوں میں سے ایک کے اقارن دھارہ چلتی ہے اس لیے اسے یونی پولر ڈیوائیس کا آگیا ہے این چینل کا مطلب ہے الیکٹرون کے اقارن دھارہ چلتی ہے تو یہ دھیان رکھنا پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ ریورس بائیس ہوتا ہے لیکن ریورس بائیس گیٹ کا ڈائریکٹ ریورس بائیس نہیں کرتے گیٹ کے ساتھ ہم شورس ٹرمینل کو لگا کر کے ریورس بائیس کرتے ہیں یعنی جیسے یہ مان لیتے ہیں شورس ٹرمینل ہے یہ مان لیتے ہیں ڈرین ہے تو یہ مان لیتے ہیں گیٹ ہے تو گیٹ کے ساتھ اس کی ہم کیا کریں گے ریورس بائیس کریں گے جیسے این ہے تو گیٹ کو تو دے دیں اس کو شورس کو تو دے دیں گے پوزیٹیو اور یہ آپ کا پی ہوگا تو اس کو دے دیں گے نیگٹیو تو یہ ریورس بائیس ہو گیا ٹھیک ہے اتر کیا کروگے لی اوپشن کرنا ہے گیٹ آر ریورس بائیس شورس شورس کے ساتھ ریورس باعث ہوتا ہے اکیلا یا ڈائریکٹ ریورس باعث نہیں ہوتا ہے دیکھو اگلے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں کیوشن اچھے ہے ویسے الیکٹرونکس پورا ایمپورٹنٹ ہی ہے خیر ویسے تو جتنا آپ سمجھ سکو اچھے سے دیکھو کامی آئے گی چیزیں کبھی نقصان نہیں دے گی یہ والی چیزیں تو لائف ٹائم کام آنے والی چیزیں بندو سمپرک یعنی پوائنٹ کونٹیکٹ وکسیت ڈیفیوجن اور مصر دھاتو جنکشن یہ سب طریقے نا اپکرن بنانے کے طریقے ہیں اور کون کون سے دو اپکرن بنائے جاتے ہیں اسے پہلا ہے ڈائیوڈ ڈائیوڈ کے نیرمان کے بھی یہی طریقے ہیں اور دوسرا ہے ٹرانزیسٹر یعنی ہماری جو دونوں سیمیکنڈکٹر ڈیوائیسے جو ہوتی ہیں نا جن کا برطمان میں یو جو رہے ہیں وہ سب اسی طریقے سے بنتی ہیں ان کی ویدیاں ہوتی ہیں انڈکٹر ریجسٹر کیاپیسٹر ہے نہیں تو ٹرانزیسٹر اوپشن میں ہے اگر ٹرانزیسٹر کے علاوہ کبھی ڈائیوڈ اوپشن دے دے تو وہ بھی کر دے نا ڈائیوڈ نیرمان کی بھی یہی میٹھڈ ہے یہی ویدیاں ہیں ٹھیک ہے نا کیوں سن اچھا ہے سیمپل آ سکتا ہے سی بیٹی ایکزام میں تو خیر آتا ہی ہے اگلا سوال دیکھو ایک ٹرانزیسٹر میں کلیکٹر بھوتک روپ سے ایمیٹر چھتر سے بڑا کیوں ہوتا ہے سائد ہم نے پچھلی کلاس میں چرچہ کر لی تھی کہ سب سے بڑا کلیکٹر ہوتا ہے پھر ایمیٹر ہوتا ہے اور بیس سب سے پتلا ہوتا ہے بھوتک سائز کی بات کر رہا ہوں میں یعنی فیزیکلی سائز کس کا ہے لیکن اگر ڈوپنگ کے معاملے میں بات کریں تو ایمیٹر کی ڈوپنگ سروادک کلیکٹر کی موڈریٹ اور بیس کی لہویسٹ ڈوپنگ تھی سائد آپ کو یاد ہوگا اگر پریویس کلاس دیکھ کر آئے ہیں تو اب سوال پوچھ رہا ہے کہ کلیکٹر کا ہم بہتک سائز بڑا رکھتے کیوں ہیں جنرلی ہم ایمیٹر کو انپوٹ اور کلیکٹر کو آؤٹپوٹ ٹرمینل مانتے ہیں اور آؤٹپوٹ میں ہمیشہ لوڈ جڑتا ہے کرنٹ جنرلی لوڈ پر ہی ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا ہے یعنی دھارہ جو ہوتی ہے نا وہ لوڈ سے ہی سمندیت ہوتی ہے تو کرنٹ جب پلو ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز گرم ہوتی ہے اس لیے گرم ہو کر وہاں پر ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ نشت نہ ہو جائے تاکہ ہیٹ کو وہ سہن کر سکے بیر کر سکے یہ اوپشن کر دینا اسے ادھک گرمی کو بسریت کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اے اوپشن کے ساتھ جائیں گے کہ اس لیے بہت اچھا ہے سکھائے گا جرور کچھ نہ کچھ آپ کو ہمارا تو پریاس یہ یہ دیکھو سکھانے کا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال دیکھو کلاس اے ایمپلی فائر کا مکھے لاب کیا ہے دیکھو مکھے ہانی اور لاب اگر پوچھے تو سائد زو کمپیٹیسن ایکجام والے بچے ہمارے ساتھ جڑے لمبے ٹائم سے میں آپ کو پڑھاتا آ رہا ہوں کلاس اے ایمپلی فائر کی سب سے بڑیا بات ہوتی ہے مینیمم ڈیشٹورشن سدھ ہندی میں بولتے ہیں نیونتا وکرتی وکرتی اگر نہیں آئے تو ویروپن بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے ویروپن کم ہوتا ہے ویروپن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو آؤٹپوٹ ہوتی ہے وہ بڑی اسٹیبل ہوتی ہے ایمپلی فائروں کی کلاس اے کلاس بی کلاس اے بی اور کلاس سی جو چار کلاس ہوتی ہے پاور ایمپلی فائر کی ان چیاروں کی ایک وسیستہ ہے یاد رکھنا کہ جس کی ایفیسینسی زیادہ اس کا ڈیشٹورشن بھی زیادہ جس میں دکستہ کم اس میں ویروپن بھی کم اور ویروپن یعنی ڈیشٹورشن ہمیں کم چاہیے اس کے لئے تو آپ کو یاد ہو سائد ہم نے نیگٹیو فیڈویک استعمال کیا تھا پریویس کلاس میں ہم بات کر رہے تھے اے اتر آئے گا مینیمم ڈیشٹورشن حالانکہ اس کی ایفیسینسی بھی کم ہوتی ہے اسی طرح سے کلاس سی میکسیمم ڈیشٹورشن میکسیم او ایفیسینسی جی میڈیر اگلا سوال کونسا الیکٹرونک سرکیٹ ایسا ہے جو بینہ انپوٹ کے بھی ویو یا پلس پیدا کر سکتا ہے تو اسے اورسیلیٹر بولتے ہیں اس کو کیول فیڈبیک دینا ہوتا ہے اور بائسنگ کے لئے ڈی سی دینا ہوتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی یہاں سے آپ نے کیا کیا ڈی سی بائسنگ دے دی یہاں آؤٹپوٹ دے رہا ہے تو یہ تو ہے اوسیلیٹر اگر اتنا دکھایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں انپوٹ اور دکھا دیا تو یہ ایمپلی فائر ہے یہ ایمپلی فائر ہے بس یاد رہ جائے گا بہت ہی بڑیہ کیسن ہے سی بیٹی ایکزام میں ڈیریکٹ دیکھنے کو ملے گا پڑھ لو رٹ لو اچھے سے پڑھ لو یہ والا کیسن بہت آیا ہے سی بیٹی ایکزام میں تو آپ کے دیکھو ڈیلی تین شفٹ ہوتی ہے ساتھ اگست دو جار چوبیس سے پیپر شروع ہوگا ستائیس اگست تک چلے گا کتنے دن پیپر ہوں گے تو کسی نہیں کسی شفٹ میں جرور آ جائے گا اب آپ کی کون سے دن کون سے شفٹ ہوگی کیا پتہ اس لئے ہر ایک کیسن ایمپورٹنٹ پڑھنا جرور ہے باتوں سے سہمت ہو جاؤ تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ہے اگر بھی نہ لائک کیے کرو گے تو بات نہیں بنے گی اگلا سوال سرکٹ میں دولن یا ترنگوں کو بنائے رکھنے کے لیے کون سا سرکٹ آوشک ہے اسی لیٹر میں کیا چاہیے ہمیں اسی لیٹر میں ہمیں چاہیے فیڈ بیک اگر فیڈ بیک ملتا رہے گا تو لگاتار اسی لیسن ہمیں ملتا رہے گا اور وہ بھی کون سا پوزیٹیو فیڈ بیک ٹھیک ہے نا پوزیٹیو فیڈ بیک اگر ہمیں ملتا ہے 180 degree out of phase ہوتا ہے 180 degree کا phase انتر لے لیتے کیونکہ برک آسا نے کیا کہا تھا oscillation کے لیے جو phase displacement ہے وہ 360 degree کا ہونا چاہیے تو ہم transistor لے لیتے common emitter والا اس میں 180 degree کا phase انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور 180 degree ہم کیا کرتے ہیں RC phase shift oscillator جیسے تو اسے phase shift ہم نے کروا لیا ٹھیک ہے D اتر کر دینا پوزیٹیو فیڈ بیک ہم اگر دیں گے تو وہ لگاتار ہمیں oscillation دیتا رہے گا loop gain کا مان 1i phase shift کا مان 360 degree ہونا چاہیے ان میں سے کس اپکرن میں very high input impedance low output noise high linearity اور کم انتر electrode شمتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایفیٹی کے گون ہوتے ہیں field effect transistor کے very very important ہے competition exam والو ایفیٹی کی چار ویسیستہ ہی یاد کروا رہا ہے یہ اور یہی ہم نے notes میں آپ کو لکھوا رکھا ہے جو بھی بچے course میں ہمارے ساتھ جوڑے میں اور اچھے سے پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں ہم نے ایفیٹی کی ویسیستہ کے طور پر لکھوائی بھی ہے کہ لکھو ایفیٹی کی ویسیستہ کیا ہوتی ہے اگلا سوال جے ایفیٹی کی طولہ میں موسفیٹ میں کرنٹ کنٹرول کرنے میں انتر کیا ہے دیکھو دونوں کا نام پڑھو junction field effect transistor metal oxide semiconductor field effect transistor موسفیٹ کا ایک اور نام ہوتا ہے جسے آئیزی ایفیٹی بولتے ہیں اور اس کا پورا نام ہوتا ہے insulated gate field effect transistor یعنی جو gate ہوتا ہے نا اس پر junction کی بجائے insulation ہوتا ہے کس کا semiconductor کا insulated layer ہوتی ہے کس کی silicon کی اس لیے current control کرنے کا اس کا طریقہ بدل جاتا ہے یہ option آئے گا insulated layer insulated of junction junction کے اسطحان پر اس میں ایک ایچالک پرت ہوتی ہے اس میں ایک طرح سے semiconductor layer ہوتی ہے یہ بہت شاندار کیوشن ہے جے ایفیٹی اور موسپیٹ کا انتر سمجھا رہا ہے چلو بھئی یہ تو فرسٹ ایرگا کیوشن آگیا ویسے تو دیکھو بٹھ سیا رو کا کیوشن ہے اس لیے سیا رو کے ساتھ جڑ کر آ جاتا ہے 220 وولٹ rms ac کی peak value نکال لی ہے دیکھو ac میں جب peak value نکالتے ہیں تو فورمولا ہوتا ہے rms مان کو 1.414 probe 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 کا مطلب وہ تلید یعنی جس لید سے input آ رہی ہے اس کے ساتھ resistance اور جوڑ دو تو اس میں سے گمتا ہو آئے گا input resistance بڑ گیا simple سوال ہے مان لو کوئی transformer ہے یہ والا اب کوئی ہمیں کہے کہ اس کا input impedance بتاؤ کیونکہ کریں گے input میں resistance اور جوڑ دیں گے یہ لو ٹھیک ہے یہ اتر کرتے نا by adding resistance to cro probe probe یلی ڈے کی بات ہے اگلے سوال پر آئیے وہ ہے calculation بتاتا ہوں اچھا سوال 0.2 microsecond کے time base setting کے ساتھ 5 division سے cover کیے گئے ایک cro screen پر پردر سے signal کی frequency کتنی ہے my ڈی frequency یاد کرنے کے لیے ایک بٹا time کرنا ہوا یہاں پر time 0.2 microsecond نہیں ہے 0.2 time base کی setting ہے time نہیں ہے تو سب سے پہلے time calculate کرو اور time یاد کرنے کے لیے formula کیا ہوتا ہے time base setting into division division کو ہندی میں ویباجل بولتے ہیں تو میں ویباجل لے گی دیتا ہوں بتاؤ طریقہ سمجھ میں آرہ ہے کیا اگر اتنے hint مل جائے تو سوال ہی ال ہو گیا ایسے cro کرو ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر کوئی بچہ کورس لیا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس question میں confusion ہو رہا ہے تو time base into division time کتنا ہے 0.2 microsecond پر میکرو سیکنڈ تو یہاں رکھ دو بھئی ایک بٹا ایک کتنا آیا ایک نیچے میکرو تھا تو اوپر آکر میگا لگ جائے گا یعنی frequency ایک میگا ہرٹرز ہے بتاؤ بات سمجھ میں آئی ہے اب ایک میگا ہرٹرز option میں نہیں ہے تو competition exam کے حساب سے ہمارے لئے تو سکس ہوتی ہے تو یہ دیکھو ایک دو تین یہ رہی اور کلو میں ٹین کی باور ہوتی یہ چار نہیں ہے یہ پوائنٹ لگا رکھا اس نے کنفیوز کرنے کے لئے بہت سارے بچے یہاں بھاگ بڑھیں گے کیونکہ تین جیروں یہاں دکھ رہی ہیں نا جی نا ایسی ہزار میں پوائنٹ والے جیروں کو دیکھ کر کنفیوز مت ہو جانا یہ سابدھانی آپ کو رکھنی پڑے گی اس میں ہماری گلتی نہیں کہلائے گی اور کمپیٹیشن اگزام والوں آپ پورا یاد رکھو فورمولے سہیت کیونکہ ویلیو چینج کر کبھی دی تو سی بیٹی اگزام کے لیے کیا کر دیں گے وولٹیج گین وولٹیج گین 66 کرنٹ گین 100 کیونکہ بیٹا جو ہے وہ کرنٹ گین نہیں تو ہے آلفہ بیٹا اور گاما کرنٹ گین آلفہ کرنٹ گین بیٹا کرنٹ گین گاما تو 66 سو جائے گا بتاؤ بھائی صاحب سوال سمجھ میں آرہ ہے دیکھو اگر طریقہ پسند آجائے نا تو بدلے میں ایک لائک مانگوں گا بس اور کچھ نہیں ایک سیر مانگوں گا جو جو آپ کے فرینڈ سیکنڈیر اگزام دینے والے ہیں ان تک کلاس پہنچانے کام آپ کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ کمپیٹیزن والے بچے جوڑے سوال ہے یعنی بند ہو گئی بند ہونے کا مطلب ہے کوئی ڈرین کرن نہیں ہو گئی ڈرین کرن کتنی ہو جائے گی ڈی 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 کہ آپ فری ٹی ٹی کر سکو اور ہاں ٹی 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 جائے تھا بہت بہت دہ괴�ی بات